دوستو آج کے دور میں سبھی لوگ سب سے زیادہ موبیل یوز کر رہے ہیں کچھ سٹوڈنٹس آن لائن کلاسز لیتے ہیں آن لائن پڑھتے ہیں اس لیے وہ لیکٹاپ، کمپیوٹر اور موبیل کا استعمال کرتے ہیں لیکن دوسری جگہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان سب چیز کو چھوڑ کے وہ موویز دیکھتے ہیں گیمز کھیلتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں ان سب چیزوں سے کیسے دور رہ سکیں اور اپنی سٹڈی پر فوکس کر سکیں آج ٹیکنالوجی کے دور میں موبیل فون نے ہماری زندگی میں ایک عام حساب بن چکی ہے ہم سبھی نے محسوس کیا ہے کہ ہمیں موبیل فون کی لط لگ گئی ہے ہم ہر دس سیکنڈز کے بعد اپنی موبیل فون چیک کرتے ہیں یہاں پہ ہم آپ کو بتائیں گے سات ایسی ٹپس جس سے آپ زیادہ فون جوز کرنے سے بچ سکتے ہیں ویڈیو پورا دیکھنے سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اس کو لائک کریں کمنٹس کریں وہ آگے تک شیئر کریں تو آئیے دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی اور آپ جب سٹڈی کرتے ہو کوئی آسائیمنٹ بناتے ہو کوئی کام کرتے ہو تو وہاں پہ آپ فوکس کرتے ہو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا سب سے پھلے آپ کو ایک لسٹ بنانی پڑے گی اس ٹائم مجھے کونسا کام کرنا ہے کام کے دوران آپ کو اپنی موبیل فون دور رکھنی پڑے گی آپ موبیل کا استعمال اچھے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں موبیل میں کافی ایڈیوکیشنل ایٹس بھی ہوتے ہیں جن سے آپ کام لے سکتے ہیں آپ سوال دون سکتے ہیں آپ ان سے جواب لے سکتے ہیں آپ نوٹس بنا سکتے ہیں جب آپ سٹڈی کرتے ہیں تو آپ اپنی موبیل کی نوٹیفیشنز آف کرنی پڑیں گی اگر آپ نوٹیفیگیشن کو آف نہیں کریں گے تو آپ یقین مانے آپ فوکس نہیں کر سکیں گے جب آپ اسٹڈی کرتے ہو تو کسی کی بھی کال آئے یا وائس میں لائے آپ کو ریپلائی نہیں کرنا پھر وہ دوست ہو یا فیملی میمبر ہو میسیجز سب کے آتے ہیں لیکن وہ میسیج کا ریپلائی آپ بعد میں بھی دے سکتے ہو جب آپ اسٹڈی کرتے ہو اس ٹائم اگر کال آ جائے اور آپ پریشان ہوتے ہو کہ میں کال اٹینڈ کروں یا نہ کروں تو اس سے اچھا ہے آپ موبائل کو سائلنٹ ہی کر دیں یا پھر نوائز کنسلنگ ائر پلکس آپ لگا لو اس سے کیا ہوگا آپ اچھے سے اسٹڈی پر فوکس رکھ پاؤ گے یا پھر جب آپ اسٹڈی کرتے ہو تب آپ موبائل کو دو نارڈ ڈسٹرپ موڈ پر رکھتے ہیں اس سے کیا ہوگا نہ تو آپ کوئی پاس کوئی کال آئے گی نہ اسمس آئے گا آپ کوئی بھی نوٹیفیکشن ریسیب نہیں کر پائیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کافی لوگ جب رات کو سوتے ہیں تو اپنی موبائل کو دو نارڈ ڈسٹرپ موڈ پر لگا دیتے ہیں یا پھر سائلنٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ آرام سے سو سکے جب آپ اسٹڈی کرتے ہو تب آپ کو ڈسنگیج ہونا پڑے گا تب ہی آپ اسٹڈی پر فوکس کر سکو گے شروع میں یہ تھوڑا ڈیفیکنٹ لگے گا اور آہستہ آہستہ آپ کو اس کی عادت پڑ جائیں گے اور پھر آپ اسٹڈی پر فوکس کر سکیں گے